فبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ دہشتگردوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں ان کو کندھار سے ہدایت دی جا رہی تھی پاکستان سٹاک ایکسچینج پر ہونے والے دہشتگرد حملے کی تحقیقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے دہشتگردوں کے قبضے سے ملنے والے موبائل فون کا ریکارڈ تحقیقاتی اداروں نے حاصل کر لیا ہے اس حوالے سے تفتیشی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہشتگردوں کے تانے بانے افغانستان تک جا پہنچے ہیں دہشتگردوں کو سہولتکاری اور ہدایت دینے والا افغانستان کے شہر کندھار سے تعلق رکھتا ہے تفتیشی حکام کے مطابق دہشتگردوں سے ملنے والے موبائل فون سے افغانستان کی کال ٹریس ہو گئی ہے مزید کالز ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے دہشتگردوں کی جانب سے خریدی گئی کار کے شوروم پر سیکیورٹی اداروں نے چھاپا مارا چھاپے کے اداران شوروم کے مالک سے تفصیلی پوچھ گچ کی گئی ذرائع کے مطابق حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی سے متعلق شواہد تحویل میں لے لیے گئے ہیں شوروم کے مالکان نے گاڑی کی ملکیت دستاویزات اداروں کے حوالے کی دو دن پہلے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ایک پولس اہل کار اور سٹاک ایکسچینج کے تین سیکیورٹی گارڈ شہید ہو گئے تھے جبکہ فورسز کی جوابی کا روائی میں چاروں دہشتگرد مارے گئے تھے